اسلام علیکم دوستو دوستو اگست دو ہزار تئیس میں پارلیمنٹ کی مدد ختم ہو رہی ہے تو حکومت کے جانے کا پھر وقت بھی آن پہنچا ہے تو نگران کابینہ کے قیام کے لیے بہت سے لوگ جس میں بہت سےوں کا تعلق ایریل سٹیٹ کے کاروبار سے بھی ہے نجی تعلیم کے کچھ لوگ کا شعبے سے بھی ہے کچھ خالصتن کاروباری لوگ بھی ہیں اور کچھ بیرونی ممالک میں اچھی نوکریوں پر کرنے والے بھی وہ اس کابینہ کا حصہ بننے کے لیے ان کا تانسہ بدا ہوا ہے یہ وہ سب ہیں جو براہ راست انتخابات کی جنجٹ میں پڑے بغیر کابینہ کا حصہ بننے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اگرچہ حکومت کی مدد مختصر ہی سہی لیکن سابق کہلوانے والے تارف کے لیے کا سٹیٹس تو بن جاتا ہے کہ بھی چویسٹنگ کارڈ پہ لکھتے ہیں کہ فناب محمد نائن ایکس فیڈرل منسٹر ایکس پروینچل منسٹر تو ان کا ایک سٹیٹس بن جاتا ہے اب تو کسی نے تھوڑی پوچھنا ہے کہ کتنے پیسے دے کر تم لوگوں نے یہ وزارت حاصل کی یا کونسی سفارش کو تم نے بروے کا حرزم لائے اچھا نگران وزیراعظم بننے کے لیے کچھ افراد اپنی بھرپور لابنگ کر رہے ہیں جس طرح میں نے اپنے تھامنیل میں ذکر کیا ہے جو نہ صرف اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے باعثر یار دوستوں کی منتیں کرتے پھرتے نظر آ رہے ہیں اس لیے تو کوئی میاں نواز شریف سے اپنی پینگے بڑھا رہا ہے تو کوئی عاصف علی زرداری سے اپنے معاملات تیہ کر رہا ہے لیکن یاد رکھیے گا کہ فیصلہ سازی کے جو اختیارات ہیں اس وقت ان کے پاس نہیں ہے نہ تو نواز شریف کے پاس ہے اور نہ ہی عاصف علی زرداری کے پاس ہے جنہوں نے نگران وزیراعظم بنانا ہے یہ فقط دو یا تین لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جزوی ہی سہی مختصر مدت کے لیے ہی سہی لیکن اقتدار کی ہمہ کس کے سر پر بیٹھنی ہے اس کا فیصلہ ان لوگوں نے کرنا ہے نگران وزیراعظم بننے کے لیے سب سے پہلے میں جن کا نام لوں گا وہ لجم سیٹھی ہے بہت سے لوگ دگرچے ہیں جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرم ہیں اور سب ایک وزیراعظم پنجاب بھی رہے نگران وہ بھی نگران اور شعبہ صحافت سے تعلق ہے انکر پرسن بھی ہیں اپنی چڑیاں سے مخبریاں لے کر سامین کو رازے درونے میں خانہ بن کر پہنچاتے ہیں ان کے اور ان کی بیگم جگن و محسن جن کے تعلقات میاں نواز شریف سے خاصے ذاتی نویت اور خوشگوار بھی ہیں نے میاں نواز شریف کو باورک کرا رکھا ہے کہ وہ بطور اگر ان کو نگران وزیراعظم بنا دیا جائے تو وہ اپنا کردار مصبت اور مسلم لی نون کے حق میں ادا کریں گے اس لیے میاں نواز شریف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا اثر رسول کی استعمال کریں ریسے بھی انہیں بطور چیرمین پاکستان کرٹ بورڈ کا عوضہ چھوڑا ہے اس کے لیے یہ پرکشش عوضہ آصف علی زردالی کے پسندیدہ امیدوار زکاہ اشرف کے لیے سپیس نہیں چھوڑی بلکہ وہ وزیراعظم کے نگران وزیراعظم کے ایک مضبوط کہنی یہ وہ بھی ہے وہ اپنے آپ کو نگران وزیراعظم کے پاکستان کے طور پر میدان میں اتارنا ان کو مقصود تھا اس لیے انہوں نے پاکستان کرٹ بورڈ جو بہت ستحی اور بہت کامل عیدل کی تھی اس پہ انہوں نے اس کو خیر آباد کہا لیکن ان کے ساتھ سب سے بڑا ایشو بتاؤ کیا ہے ان کے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ کوئی جارہانہ طرز عمل اختیار کرنے والی شخصیت نہیں ہے نہ ہی عمران خان اور دیگر معاملات میں اپنا کردار اسٹیبلشمنٹ کی منشاہ سے ادا کر سکتے ہیں اس لیے شاید انہیں یہ عوضہ نہ مل سکے لیکن وہ اور ان کے بہت سے دوست پرعمید ہیں اور مسلسل لابنگ کر رہے ہیں اس طرح دوسرے بڑے امیدوار ہیں میاں آمر محبود پنجاب گروپ آف کالجز یونیویکسٹری آف تی سینٹر پنجاب کے مالک دنیا نیوز اور دنیا اخبار کے مالک اور اس کے علاوہ بہت سے ان کے کاروبار ہیں اور یہ مالی حوالوں سے بہت پیسے والے بندے ہیں جماعت اسلامی سے ان کی اٹھان ہوئی اسلامی جمعیت طلبہ سے ان کی اٹھان ہوئی لیکن انہوں نے بہت جلد اس پاور کوریڈر کو سمجھ لیا اور ان کے مراسم انہوں نے اپنے استوار کیے ذاتی طور پر فوج کے جنرلز سے سیول بیلوکریسی سے عدلیہ سے تو وہ محفوظ بھی رہے اور ترقی بھی پاتے رہے تو انہوں نے ہمیشہ طاقتور حلقوں سے اپنے معاملات جو ہے وہ خوشگوار رکھے ہیں ان کا رویہ ان کے اس عوضے کی حصول میں اصل میں رکاوٹ ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ میاں اصل مقبال جو سابق صوبائی وزیر رہے اور پی ٹی اے کے رہنماں ہیں جو نو میہ کے واقعے میں براہ راست ملوث قرار دیے جا رہے ہیں پولیس کو بہت سے مقدمات میں مطلوب بھی ہیں اور ان کو پناہ میاں عمر محمود نے دیے رکھی اور یہ سنا ہے کہ انہوں نے اس کو اپنے سگیاں کوئی پلپ سائٹ کے اوپر ایک فارم ہاؤس ہے وہاں انہوں نے اس کو پناہ دیے رکھی لیکن جب میاں عمر محمود پر دباؤ بڑھا تو انہوں نے اس کو محفوظ راستہ دی کے ذریعے پہلے کوئیٹہ پہنچایا اور کوئیٹے میں بھی پلچستان کی سب سے طاقتور شخصیت کے گھر میں وہ ٹھہرے اور پھر وہاں سے ایران سنا ہے کہ وہ چلے گئے اور اس بات کا علم فوج کو بخوبی ہے جسے انہوں نے میاں عمر محمود کے اس حرکت کو انہوں نے حرکت پسند نہیں کیا اور میاں عمر محمود کا پتہ کٹ گیا اور اس کے علاوہ میاں عمر محمود نے ہمیشہ پاور کوریڈور کو استعمال کر کے اپنے لیے رہیں ہموار کی ہیں کسی کو ناراض بھی نہیں کیا اور اس سے پہلے بھی دوہزار اٹھارہ میں انہیں پنجاب کا نگران وزیرالہ بنانے کیا منصوبہ بنایا گیا تھا لیکن این وقت پر کرا انتخاب حسن اسکر رزوی کے نام پر نکل آیا بلکل اسی طرح میاں عمر محمود اس بار بھی اس میدان سے اس کو فارقی سمجھیں لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ وہ شاید پاورفل ایک کینیڈیٹ ہیں تو میرا خیال میں ایسا نہیں ہے اب آئیں سب سے مضبوط امیدوار جس کے تعلقات ذاتی حوالوں سے جنرل آصر مرید شاہ صاحب کے ساتھ کی ہیں بہت سے حلقوں کے منظور نظر بھی ہیں اس وقت ایک وقت ایسا بھی تھا کہ پاکستان کے مختدر حلقوں کے ایمہ پر انہوں نے امران خان کے ساتھ اپنی دوستی کی پینگیں بڑھائیں اور اس قدر پینگیں بڑھائیں کہ ہر ٹاکشو پر ہر طرف وہ امران خان کے دفعہ میں لوگوں سے لڑتے نظر آتے تھے لیکن حالات میں کروٹے نہیں امران خان نے وزیراعظم کا حلف اٹھایا اور حلف اٹھا کر جن دوستوں کو انہوں نے پرے دھکیل دیا ان میں ایک یہ صاحب بھی تھے امران خان کا کان بھرنے والوں نے اس کے خلاف اس قدر اسے کر دیا کہ اس کے اخبار اور نیوز ایجنسی کو اشتہار ملنا بھی بند رو گئے اور پھر اسے سخت زچ بھی کیے رکھا ایک دن اس کے اور اس کی فیملی کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ درج کروا کر اس کے اور اس کے بیٹے کو گرفتار کروایا اسے تھانے میں سخت تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا جساں آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی چیلنز کی سکرین پر جس انداز سے وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ بڑا اس کے شور غل بھی ہوا کہ اس کو انہوں نے گرفتار کیا ہے اس کو تھانے میں سخت تشدد کا نشان بنایا اور کچھ عرصے تک اس کی زمانت نہ ہونے دی اور اس کے چہرے پر ضربوں کے نشان خود میڈیا والوں نے بھی دیکھا لیکن جو ضربیں اس کے دل اور دماغ پر لگ پڑ چکی تھی اس کا علم عمران خان کو شاید نہ تھا اس نے کورٹ میں کھڑے ہو کر برا بھلا بھی کہا اور بدلہ لینے کا عظم بھی کیا اور جب اسے زمانت ملی تو پھر ٹاک شوز پر اس نے عمران خان کے ان رازوں پر سے پردے اٹھانے شروع کر دیئے اور عمران خان کو بے غیرت کہا غدار تک کہا اور یہ بھی کہا کہ عمران خان جو ہے کو پاکستان دشمن لوبیس جو ہے ان کی مدد فرہم وہ کر رہی ہے عمران خان کو حالات نے کروٹے لیں اور آج یہ نگران وزیراعظم آکستان کا سب سے مضبوط امید بار ہے یہ کوئی اور نہیں ہے یہ موسن جمیل بیگ صاحب ہے جیہا یہ موسن جمیل بیگ صاحب ہے جو عرصے تک زمان خان کا زیر اتا کہا اسٹیبلشمنٹ کا یہ سب سے اہم بندہ ہے جو عمران خان سے ان تک کام لینے کے لیے آغ میں ابھی تک سلگ رہا ہے باوسوک ذراعہ سے معلوم ہوا ہے کہ عمران خان کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ موسن جمیل بیگ کو ایزا نگران وزیراعظم اس کو یہ عوضہ دی دلے جائے گا اور یہی ایک بات ہے جو عمران خان کی نیندیں اکڑا دینے کے لیے کافی ہے شہباز شریف نے تو شرافت میں رہتے ہوئے وزادانی کی وہ مثال بنے رہے اور عمران خان کے لیے زمین اس قدر گرم نہ کی جس میں عمران خان تلپ اٹھتے لیکن موسن بیگ کے نگران وزیراعظم بننے کے ان کو اپنے رخصار پر پڑھنے والے تماشے خوب جاد آئیں گے اور شاید اس کا رد عمل عمران خان کا عرصہ حیات تنگ ہو جائے گا اور زمین اس قدر تنگ ہو جائے کہ عمران خان ایک لمحے کے لیے اس پر کھڑا نہ ہو سکے تو دیکھئے اور یہ اس ویڈیو ویلوگ کو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بڑی اہم نویت کی میرا ویلوگ ہے کہ یاد رکھئے کہ موسن بیگ ایک بضبوط امیدوار ہے وزیراعظم نگران وزیراعظم پاکستان کے لیے تو اب آپ سے اجازت اپنی آرہ سے ضرور نوازی ہو سبسکرائب بھی کجیو اور بیل آئیکن کے بٹن کو ملیمائی ہو بسنو موسیقی موسیقی